غلط اور غمراکن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چالنج ہے غمراکن معلومات اور نفرت انگیز بیانات سیاسی و اسماجی دھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے قوائد و زوابط کے بغیر ازادی ظہار رائے تمام معاشروں میں اقلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے غیر ریاستی اناثر کا اثر و رسوخ پڑنا ایک چالنج ہے پرتشدد غیر ریاستی اناثر اور ریاستی سرپرستی میں دہشتگردی عالمی سطح پر بڑا چالنج ہے آرمی چیف جنرل سید آسم مونیر کا اسلامباد میں مارکلہ ڈائلوگ کی خصوصی تقریب سے خطاب کہا دہشتگردی عالمی سطح پر تمام انسانیت کے لیے ایک مشتر کا چالنج ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عظم غیر متزلزل ہے ہماری مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک جامعہ بارڈر مینجمنٹ رجیم کا قیام عمل میں لیا گیا فتن الخارج دنیا کی تمام دہشتگرد تنظیموں اور پراکسس کی اماز چکاہ بن چکی ہے پاکستان افغان عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے وہ دہشتگردی کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے سخت ادامات کریں گے عظم استحقام نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم جز ہے مقصد دہشتگردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہے عالمی سطح پر محشیت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں پاکستان دنیا میں زراعت کی پیداوار کے حوالے سے بڑا ملک بن کر اوبرا ہے پاکستان میں انرادرم آتنیات کے بڑے زخائر موجود ہیں بھارت کے انتہا پسندانہ نظریے کی وجہ سے امریکہ برطانی اور کینیڈا میں بھی اگلیتیں محفوظ نہیں مقموزہ جمہو کشمیر میں بھارت کا ظلم و بربریت بھی ہندو توار نظریے اور پولیسی کا تسلسل ہے عالمی سطح پر مذہبی، فرقہ ورانہ اور نسلی بنیادوں پر ادم مساواد، ادم برداشت اور تقسیم بڑھا ہی ہے مقموزہ جمہو کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ناگوزیر ہے پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لیبنن میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا پاکستان نے غزہ اور لیبنن کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر متعدد بار، امداد، روانہ کی پاکستان نے ہمیشہ ایک فلسطینی آزاد ریاست کے قیام پر زور دیا ہے ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے دنیا میں امن و استحقام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے عالمی امن کی خاطر دو لاکھ پینتیس ہزار پاکستانی اقوام متحدہ کے امن میشن میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں اقوام متحدہ امن میشنز میں ایک سو اکیاسی پاکستانیوں نے عالمی امن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آرمی چیف جینرل سیداسی منیر کا اسلامباد میں وارگلہ ڈائیلوگ کی خصوصی تقریب سے خیطاب پنجاب حکومت نے لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی ڈاکٹرز اور ہسپتالوں میں سٹاف کی چھوٹیاں منسوخ ریڈل ارچواری عدیات وافر مقدار میں فراہم کرنے کی ہدایت ہسپتالوں میں اوپیڈیز کا وقت رات آٹھ پوچھتا کر دیا گیا صوبائی وزیر تحفظ محالیات مریہ مورنگزیگ کی پریس کانفرنس کہا حالات بہتر نہ ہوئے تو اگلے جمعہ ہفتہ اور اتوار کو لاہور اور ملتان میں مکمل لوک ٹاؤن ہو سکتا ہے پیر منگل اور بدھ کو سموک کی صورتحال دیکھ کر فیصلے کریں گے سکولز میں چھوٹیاں اضافے پر بھی غور ہو رہا ہے سکولز کالجز اور یونیورسٹیز کو آن لائن کرنے کا فیصلہ ریسٹران میں صرف شام چار بجے تک کھانے کی اجازت ہوگی شام چار بجے کے بعد ریسٹران پر صرف ٹیک آوے ہوگا لہور اور ملتان میں ایک ہفتے کے لیے تعمیراتی کاموں پر پابندی آئے پنجاب حکومت سموک کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے پنجاب حکومت نے سموک کے تداروں کے لیے دس سالہ پولیسی دی ہے خود عدالت جا کر جد صاحب کو بریفنگ دینا چاہتی ہوں شہری موٹر سائیکل پرائی مرجنسی کے سوا نہ نکلے ماس کا استعمال لازمی کریں سموک کا مسئلہ ہیلتھ پروائیسز میں تبدیل ہو چکا ہے پنجاب میں ای الیکٹرک بسز چلانے کے لیے بجر مقتص کر دیا گیا اگلے سال جون سے قبل یہ بسز سڑکوں پر ہوں گی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا عدالت میں بیان یہ اقدام تو بہت اچھا ہے جسے شاہد کریم کاس سموک کے تداروں کے لیے دائے درخواست و پرسمات کے دوران ایڈوکیٹ جنرل سے مقالیمہ ریمارکس دیئے وزیرالہ پنجاب وطن واپس آئے تو آپ کو سموک پر لانگ ٹرم پالیسی پر بات کرنی چاہیے کم از کم دس سالہ پالیسی بنانی چاہیے حکومت کو چاہیے اعلان کرے کہ اگریکلچر لینڈ پر ہاؤزنگ سوسائیٹی نہ بنائی چاہے دس مرلا گھروں میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا لازمی قرار دیا چاہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے سموک کے تداروں کے لیے پانچ منصوبوں پر مشتمل لانگ ٹرم پالیسی لہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی لہور ہائی کورٹ نے سموک کیس پر کاروائی اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کرتی لہور سوید پنجاب بھر میں سموگر دھوند کا راش لہور کا دنیا کے الودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر برقرار باگو کے شہر کا ایک یو آئی 718 ریکارڈ مراتب علی روڈ پر 1404 اور ڈی ایچ اے میں 916 ریکارڈ ملتان میں ایک یو آئی 789 تک پہنچ گیا راولپنڈی اسلامباد اور پشاور میں بھی فضاء زہر الود سموک سے پریشان شہریوں کے لیے بارش کی نوید لہور اسلامباد راولپنڈی میں آج بارش کا امکان بھکر لیا اور ڈی جی خان میں بھی گرچ چمر کے ساتھ بادل برس نے کی توقع بشاور میں عبر رحمت برس پڑی شہر کے مختلف علاقوں میں بارش اور جالہ باری کے بعد مطلعہ صاف ہو گیا سموک میں بھی خاطر خاکمی آ گئی وادی نیلم میں وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ چواری بلند سیاحتی مقامات پر برفباری نے رنگ جمع دیا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گئی شہباز شریف کی اپیل پر مل بھر میں نماز استقاسہ کی ادائی کی بران رحمت کے لیے خصوصی دعا سموک سے ناک کانگلے اور سانس کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ روامہ پنجاب میں سانس کے سات لاکھ سے زائد مریض ریپورٹ دماغ سے متاثرہ سنتالیس ہزار پانچ سو اٹھاور اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا چار ہزار چار سو پچپن مریض ریپورٹ ہوئے محکمہ صحیح پنجاب نے عداد و شمار جاری کر دیئے مارکٹے رات آٹھ وجہ بند کروانے اور آؤٹڈور ڈائننگ پر پابندی کے حکم پر عمل درامت لاہور میں چھپن دکان اوقاتکار کے خلاف ورزی پر سیل جرمانے بھی آئید دس ریسٹرانز کو آؤٹڈور ڈائننگ اور تین اوپن بارڈ بھی کیو پوائنٹس کو سیل کیا گیا دکانوں کو اوقاتکار کے خلاف ورزی پر سیل کیا گیا دھوان چھوڑنے والی گارڈیوں کے خلاف کارمائیاں تین ہزار ایک سو چھہتر گارڈیاں تریسٹھ لاکھ کے جرمانے موجودہ دور میں وسمیاتی تبدیلی ایک چالنج ہے مشترکہ کوششوں سے آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانا ہوگا دو ہزار بائس میں پاکستان سلاب سے بری طرح متاثر ہوا پاکستان کو سلاب کے باعث تیس عرب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا پاکستان کا کاربن کے خراش محصانہ ہونے کے برابر ہے پاکستان بلند ترین چوٹیوں اور دریاؤں کا حامل ملک ہے پاکستان اپنے محل وقوع کے لحاظ سے دہائی احمد کا حامل ہے ثقافت اور مقامی روایات بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے ثقافت کے تحافظ اور سیاحت کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا ثقافت مختلف معاشروں کو ایک دوسر سے جوڑتی ہے وزیر اطلاعات اتاتار ارکا باقو میں ثقافتی ورسار موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر ڈائیلوگ سا خیطاب چیف جسٹس پاکستان یاہیہ فریدی کی زیر اصدارت جیل ریفارمز سے متعلق اجلاس چیف جسٹس نے جیل ریفارمز پر جیلی کمیٹی قائم کر دی اعلامی اجواری عامنا قادر کو جیل ریفارمز پر جیلی کمیٹی کا کوارڈینیٹر بنا دیا کیا کمیٹی میں آہد چمار ختیجہ شاہ بھی شامل کمیٹی پنزاب میں جیلوں کا دورہ کر کے ریپورٹ تیار کرے گی کمیٹی کو مکمل لوجسٹک سپورٹ فراہم کی جائے چیف جسٹس کے ہدایت چیف جسٹس نے آن لائن اجلاس میں ہدایہ جاری کی آن لائن اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ آلیا نیلم اور دیگر نے شرکت کی اجلاس میں احمد چیما اور خدیجہ شاہ کی بھی شرکت پاکستان سٹوک مارکٹ میں نہیں تاریخ حکم ہانڈا انڈیکس پچانوے ہزار کے نفسیاتی سطحہ بور کر گیا دورانے ٹریڈنگ انڈیکس نو سو تیس پوائنٹس کے اضافے سے پچانوے ہزار اکسو بائس پر پہنچ گیا کاروبار کے خدام پر ہانڈر انڈیکس پانسو اکھتر پوائنٹس اضافے سے چورانوے ہزار ساسو سو تریسٹھ پوائنٹس کی سطح پر بند انٹر بانک میں ڈالر سات پیسے سستہ دو سو ستتر روپے سٹھ سٹھ پیسے پر بند ہوا گولڈ کی قیمت بھی بڑھ گئی فیتولا گولڈ تیرہ سو روپے اضافے سے دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار سات سو روپے کا ہو گیا سپریم کورٹ اب بھی از کھڑ نوٹس لے سکتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ اب از کھڑ نوٹس آئینی بینچ میں چلے گا جسٹس محمد علی مظر کے ریمارک سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نہیں صدا دے دشتگردی پر از کھڑ نوٹس کیس کے مقدمے کو نمٹا دیا وفاقی محتصیب یاسمین آباسی توہین عدالت کیس میں وکیل وفاقی محتصیب کو جواد کے لیے محلت جسٹس محمد علی مظر نے ریمارک سٹی ہے ہائی کورٹ کے حکم امتنا کے باوجود وفاقی محتصیب مقدمان چلاتی رہے حکم امتنا کے بعد محتصیب کی کارروائی توہین عدالت تھی جسٹس جمال مندخیل نے کہا یاسمین آباسی اب وفاقی محتصیب نہیں رہی وہ عدودہ وفاقی محتصیب کو نوٹس کر دیں وہ آخر بتا دیں گے عدالت کا وکیل وفاقی محتصیب کو معاملے پر ہدایات لے کر جواب جماع کروانے کا حکم سماعت ملتبی غیر ملکی بینک اکاؤنٹس چھپانے اور لوٹی رقم کی ریکبری کیس کی سماعت میں عدالت نے ایف آئی اے اور ایف بی آر سے ریپورٹ طلب کر لی آئینی بینچ نے ایک انمینشن سینٹر از کھڑ نوٹس نمٹا دیا کابینا کمیٹی نے نیچی کمپنی کے جانب سے پی آئی اے کی دس عرب کی بولی مسترد کرنے کی سفارش کی منصوری دے دی ایسا حق دار کی زیرے صدارت کابینا کمیٹی براہ نشکاری کا اشلاس پی آئی اے کی ایوییشن ڈیویشن کے فانینس کے جائزے پر اتمران کا اظہار کابینا کمیٹی نے روز وارت ہوتل کی نشکاری کے لیے وزیر مملکت براہ خزانہ کے سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی اگلی اشلاس پسے قبل سروسز انٹرنیشنل ہوتل کی فروف کے معاہدے کو مکمل کرنے کی بھی ہدایت وزیر خزانہ محمد دورنگزید سے آئی ایم ایف وفت کی البدائی ملاقات ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ آئی ایم ایف وفت سے گورنرس ٹریٹ بینک کی ملاقات بھی شیڈول وزیر خزانہ نے وفت کو بدڑ اہداف آئی ایم ایف شرائط پر عمل دارامت پر ڈریفنگ دی آئی ایم ایف وفت کے ساتھ ایک جسادی جائزہ مارچ میں ہوگا آئی ایم ایف وفت کا شرائط پر سختی سے عمل دارامت کا مطالبہ